موسیقی نواز شریف نے کہا بلوچستان کی ترقی ہمیشہ سے عزیز رہی بلوچستان میں ہزاروں کلومیٹر سرکوں کا جال بچھایا غربت اور پسمانگی کے خاتمے کی کوششیں کی کوئٹہ سے گوادر کا سفر آٹھ کھنٹے کیا جنوبی بلوچستان کو سندھ سے جوڑا نواز شریف کے دورے بلوچستان پر بلاول کا پارہ ہائے چیئر پین پیپلز پارٹی کی نون لیگ کو پنجاب پر فوکس کرنے کی تجویز کہا نون لیگ کے لیے لاحافر مشکلات ہیں نواز شریف کو اسی لیے دوسرے صوبوں میں جانے کا مشورہ دیا کیا میاں صاحب اکہ دکہ سیٹوں کے لیے بلوچستان جا رہے ہیں میاں صاحب بلوچستان عوابی پارٹی کے سینیٹرز کے ووٹ لینے پر پیپلز پارٹی کو تانے دیتے تھے امید ہے کہ وہ اپنے محقف پر قائم رہیں گے پندرہ ماہ نون لیگ کو بہت قریب سے دیکھا وفاق اور پنجاب میں حکومت ہونے کے باوجود نون لیگ سن نے الیکشن سے بھاگتی رہی تھی عام انتخابات میں آپ کیا سپرائز دیں گے لیول پلائنگ فیلڈ پیپلز پارٹی کو کبھی نہیں ملی کسی کے لیے فیلڈ بنائی جوا رہی ہے مگر ہم کسی بھی فیلڈ پر کھیل سکتے ہیں ہمیں تانوں کی سیاست سے پرہیز کرنا چاہیے رہنوان نون لیگ احسن اکبال کا بلاول کو جواب کہا اچھا ہوتا بلاول تھر منصوبے میں نواز شریف کے تعاون کا ذکر کرتے نون لیگ کی حکومت میں اسے سی پیک میں شامل کیا گیا پیبلز پارٹی اپنے تینوں عدوار میں اس پر عمل نہیں کر سکی تھر کوئلے کا منصوبہ جس کا بلاول نے کریڈٹ لیا کارکزوں میں گھوم رہا تھا پیبلز پارٹی کے شرجیل میمن کا جوابی بار کہا کریڈٹ لینا نون لیگ کا پرانا وطیرہ ہے آپ اگر پاکستان بنانے کا کریڈٹ بھی لے لیں تو کوئی کیا بھی گاٹ لے گا نون لیگی بزرہ نے سولہ مہ کیا کارڈ کردگی دکھائی بلاول کا سوال اب بھی اپنی جگہ برقرار ہے کریڈٹ نہیں حقائق بتائیں کچھ لوگ اقتدار کے لیے اتحادی بناتے ہیں ہمارے لیے عوام ہی کافی ہے آسیف علی زردانی کا تنز کہا پیپلز پارٹی کو ایسے اتحادیوں کی کوئی پرواہ نہیں پیپلز پارٹی کے خلاف ماضی میں بھی اتحاد بنائے گئے عام انتخابات میں کراچی سے خیبر تک ہم کامیاب ہوں گے سائفر کیس کا جیل ٹرائل فاری روکنے کا ہوکنی چیزمنٹ پی ٹی ای کی اپیل پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر دے دیا تمام ریکارڈ دو دھن میں مانگ لیا جسٹس پیانگل حسن نے پوچھا ایسے کیا غیر معمولی حالات تھے کہ یہ ٹرائل اس طرح شلائے حصہ رہا ہے بادیوی نظر میں جیل ٹرائل کے تینوں نوڈیفکیشن ہائی کورٹ کے مطالقہ رونز کے مطابق نہیں بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات کی ضرورت ہے کس وجہ سے وفاقی کابینا نے جیل ٹرائل کی منصوری دی حکم انتناہ نہ دینے کی ایٹائلنی چینل کی استعداد مسترد سماعت سولہ نویمبر کو ہوگی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں چیئرمن پیچے آئے کے جسمانی ریمانٹ کے استعداد سماس 17 نومبر تک ملتوی نیپ کو جیل میں تفتیش کی ہدایت حکومت نے کرپشن کیس کے جیل ٹرائل کی منظوری دی تھی وزارت قانون کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا سائفر کیس کی اڈیالا جیل میں سماعت چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پیش چھے سرکاری قواہوں کے بیانات کلم بند دونوں ملزمان کے خاندان سے پانچ پانچ افراد کو عدالتی کاروائی دیکھنے کی اجازت ملی اڈیالا جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل لطیف خوصہ نے کہا جیل ٹرائل بنیادی انسانی حقوق کے متصادم ہے سارے مقدمات بدنیتی پر مبنی ہیں عدالتیں ضرور انصاف کریں گی ہم انصاف کے لیے کوش آہیں لاہور سماغ میں گم شہریوں کا سانس لینا مشکل باغوں کا شہر نے علودگی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا ایک بار پھر دنیا کا علودہ ترین شہر بن گیا ہیئر کوالٹی انڈیکس چار سو سے تجاوز کر گیا لاہور میں ہنگامی کاروائی اہم شہراؤں پر پانی کا چھڑکاؤ سیف سٹی کیمرو کے ذریعے ایکشن دعا جھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف آپریشن سینتیس گاڑیاں پکڑ لیں لاہور میں بارش کا بھی کوئی امکان نہیں آئندہ دنوں میں سماغ کی صورتحال مزید خراب ہونے کا امکان نگران وزیراعلا پنجاب نے سماغ پر ہنگامی اجلاس سب بلا لیا سخت فیصلے ہونے کا امکان سکول ہفتے میں دو دن بند کرنے کی تجویز پر غور ہوگا تائر جلانے والی فیکٹریوں کے خلاف سخت کاروائی کا حکم پرائمری سکول میں ماسکو یقینی بنانے کی ہدایت موسی نقوی نے وارننگ دی اقدامات پر عمل درامت نہ کرانے والے افتران کے خلاف سخت کاروائی ہوگی امراد کی پاکستان کے لیے ایکسٹرنل فیننسنگ کی یقین دہانی پاکستان اور آئی ایف میفی مذاکرات سرکاری اطاروں میں صلاحات آٹھ مشکاری پروگرام کی پیش رافت پر گفتگو آمدن بڑھانے اور اخراجات نے کمی کی حوالے سے بتایا پالیسی مذاکرات پاندران لومبر تک جاری رہنے کا امکان حضر آسل کے معاون خصوصی برائے ایس آئی ایف سی جہاں سیب خان کا کہنا ہے آئی ایف نے ایس آئی ایف سی سے متعلق کئی سوالات اٹھائے سرمایہ کاری میں شخافیت اور احتساب کا پہلو مدنسر رکھنے پر زور دیا سرمایہ کاری نے ترجیحی ریایت یا سلوک نا پرتنے کا بھی مشورہ دیا اس ایوان سے یہ ریزولوشنز اس طرح کی پاس کروا کے جو جمہوریت کے برخلاف ہیں جو جمہوریت کی نفی کرتی ہیں ملٹری کورٹس کسی چیز کا سلوشن نہیں ہے کال اس ہاؤس میں کیا یہ ریزولوشن آ جائے گا کہ مارشلہ لگا دیا جائے اس ملک میں اور ملک میں مارشلہ لگا دیا جائے گا اس ہاؤس کو اس طرح استعمال کرنا مستر چیمن یہ انتہائی افسوسناک ہے لیگی سینیٹر سادیہ آباسی نے فوجی عدالتوں کے حق میں قرارداد کی منظوری پر سوالات اٹھا دیئے ایوان بالا میں کہا سینیٹر میں جمہوریت پر شبخون مارا گیا قرارداد کی منظوری کے وقت صرف بارہ ارکان حاصل تھے بانوے ارکان ایوان میں موجود ہی نہیں تھے فوجی عدالتوں کے حق میں قرارداد جمہوریت کی نفی ہے ایوان کو اس طرح استعمال کرنا افسوسناک ہے قرارداد واپس لی جائے ارکان اس کی مضمت کریں سینیٹر مشتاق احمد کا سپیکر ڈائس کے سامنے احتجاج نواز شریف نے ہر سیاسی جماعت کا منڈیٹ ہمیشہ تسلیم کیا بلوچستان کی ترقی اور عوام ہمیشہ نونلی کے دل کے قریب رہی شہباز شریف کی بلوچستان میں سیاسی قائدین سے ملاقات میں گفتگو کہا مختصر ترین حکومت نے بھی بلوچستان کی ترقی کے منصوبوں پر کام کیا شدید معاشی مشکلات اور تباکن سالاب کا مقابلہ کیا چار سال سے رکے منصوبے سولہ ماہ میں مکمل کیے بلوچستان بھر میں دانی سکولز کا جال بیچھائیں گے مریم نواز بولی نواز شریف کے جانے سے بلوچستان کی جو ترقی رکی وہی سے دوبارہ شروع ہوگی سب جماعتیں حکومت کا حصہ بنے اکثرتی جماعت بسریاستان کے لیے تین نامتیں ایک کوئس اپنی بسریاستان بنائے سینئر سیاستان محمد علی درانی نے قومی اتحادی حکومت کا فارمولا بتا دیا کہا انتقابات سے قبل سب سماتیں تحریدی معاہدے پر تستخط کریں اس سے الیکٹورل دباؤ میں کمی ہوگی اگر قومی حکومت نہ بنی تو اقلی حکومت کا چلنام مشکل ہوگا غازہ کا سب سے بڑا اسپتال قبرستان بن گیا الشفا اسپتال کے ارد گرد لاشوں کے ڈھیر دفنانے کے انتظامات بھی کوئی نہیں بچوں سمیت 23 افراد اب بھی اندر موجود الشفا اسپتال میں 170 لاشوں کے لیے اجتماعی قبر کھو دی گئی اسپتال کے ارد گرد شدید لڑائی جاری الشفا مکمل طور پر غیر فال اندھن ختم ہونے کی وجہ سے آکسیجن مشینیں بھی بند شیر خار بچوں کی بڑی تعداد دم توڑنے لگی ڈاکٹرز اب بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں مصروف بغیر کسی سہولت کے فلیش لائٹوں میں سرجریان کرنے لگے امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے اسپتال میں کم داخل اندازی کی امید ہے اوائیسی سفرہ نے مطالبہ کیا غزہ کے شہریوں کو بچانے کے لیے عالمی تحفظ فراہم کیا جائے خان یونس میں بھی حملے متعدد فلسطینی شہید کر دیے گئے حماس کی جانب سے مضاحمت نارکی 48 گھنٹے میں 20 اسرائیلی گاڑیاں اور ٹینک تباہ کرنے کا دعویٰ حماس کی پانچ روز جنگ بندی کے بدلے 70 یر گمالیوں کی رہائی پر آم آدگی مگر بھی کنارہ بھی مکمل طور پر تباہ ہیومن رائٹس ووچ کا اسپتالوں پر حملوں کی تحقیقات بطور جنگی جرائن کرانے کا اسرائیل چن چن کر صحافیوں کو نشانہ بنانے لگا لبنانی سرحد پر ریپورٹنگ کے دوران الجزیرہ کے کیمرامین پر حملہ شدید زخمی ہو گیا جنگ کی ریپورٹنگ کے لیے 11 نیوز ارگنیزیشن کا اسرائیل اور مصر کو خط حالات سازگار بنانے کی اپیل کر دی پانی کی بوند بوند کو ترسے فلسطینیوں پر قدرت مہربان غزہ میں بارش فلسطینیوں نے اپنی پیاس پھجائی پانی کو سٹور بھی کیا ورڈ کپ میں مایوز کن کارکردگی کے آفٹر شاکس قومی سیلیکشن کمیٹی توڑ دی گئی زکا شخص نے سابق کپتانوں اور کنکٹرز سے ملاقاتیں شروع کر تھی ٹیم کی ناکس کارکردگی پر سابق کرکٹرز کے ساتھ اہم بیٹھک یونس خان، محمد حفیظ، وحاب ریاض اور سوہل تنویر نے تجاویز پیش کی زکا شخص کو جل پاسے میں تبدیلوں سے گریز کرنے کا مشبرہ نئے چیپ سیلیکٹر کے لیے چیپ پین نے سابق کرکٹرز سے رابطہ بڑھانا شروع کر دی دورہ آسٹریلیا کے لیے قومی کرکٹیم کا انتقاف نئے سیلیکشن کمیٹی کرے گی آسٹریلیا کے خلاف ٹیم کا ٹریننگ کیمپ 21 نیمیمبر سے شروع ہوگا سپارڈ دو دسمبر کو آسٹریلیا کے لیے اڑان بھرے گا عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکہ فی یونچ قیمت میں ایک روپے پچیس پیسے اضافہ جولائی سے لے کر ستمبر سے مہائی ایڈجسمنٹ قیمت میں اضافے کی منظوری سارفین پر بائیس ارب چھپن کروڑ کا بوجھ پڑے گا نیپرا حکام کا کہنا ہے اضافے سے مطالق حاتمی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا پاکستان سٹاک مارکیٹ نئی بلندرین سطح پر ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک سو بیالیس پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس چھپن ہزار چھے سو پینسٹھ کی سطح پر بند ہوا ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری انڈر بینک میں ڈالر تین تیس پیسے مہنگا دو سو ستاسی روپے ستاسی پیسے پر بند ہوا ایف آئی اے نے شگر مافی کے خلاف تحقیقات بند کرتی جینی کی قیمتوں میں بے تہاشا اضافے پر جاری تحقیقات اجانک بند کرتی گئیں مافی کے خلاف تحقیقات شروع کی تھی مگر اجانک تمام تر تحقیقات بند کرتی گئیں ایف آئی اے ذراعہ کے مطابق شگر مافی نے قیمتوں میں اضافہ کر کے ساہے پانچ سو ارب کمائے تھے جینرول ریٹارڈ فیض حمید پر سنجیدہ الزامات نظر انداز نہیں کیا جا سکتے سپریم کورڈ نے سمات کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا عدالت نے کہا درخواست گزار نے فیض حمید پر سنگین الزامات آئیت کیے درخواست گزار کے مطابق جائدات پر قبضے کے لیے ان کو اور اہل خانہ کو اگوا کیا گیا فیض حمید پر درخواست گزار کے دفتر اور گھر پر چھاپے کا الزام ہے سامان اور سوسائٹی کے ریکارڈ چوری کرنے کا بھی الزام ہے عدالت نے آئین پر پورا نہ اترنے پر فیض حمید کے خلاف درخواست نمٹا دی قرار دیا درخواست گزار کے پاس لیگر فورمز موجود ہیں جسٹس اتھر من اللہ کا اضافی نوٹ بھی شامل کہا گیا سپریم کورڈ میں قائم انسانی حقوق سیل قانون کے مطابق نہیں تمام کیسز میں گرفتاری اور طلبی سے رکا جائے بوشرا بیبی نے اسلامباد ہائی کورڈ سے رجوع کر لیا درخواست پر جسٹوار ہائی کورڈ کا اعتراض کہا بغیر ایف آئی آر کے زمانت کی درخواست قابل سمات نہیں بغیر تفصیل کسی مقدمے میں کیسے زمانت دی جا سکتی ہے تو اشاہ خانہ میں جالی رسیدوں کے کیس میں بوشرا بیبی کی عبوری زمانت منظور نگران وسریالہ خبر بغتون خواہ کی تکروری جیلنج بشاور ہائی کورٹ میں درخواست آئے نئے وسریالہ کو کام سے پروکنے اور تکرری کل ادم قرار دینے کی استدہ زبانی معاہدے پر ریلیف کی استدہ مسترد سپریم کورٹ میں کیس کی سمات چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے زبانی معاہدے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں پنجاب میں زمین کے معاہدوں کو بہت زیادہ لٹکایا جاتا ہے زبانی معاہدوں کا دروازہ ہمیں اب بند کرنا ہوگا لوگ سمجھ چکے وکلا ایسے کیسز بیس سال تک لٹکا دیتے ہیں جبری گمشدہ افراد کے کیسز کا جائزہ لینے کے لیے وزارتی کمیٹی تشکیل نگران وفاقی کابینا نے تین رکنی وزراء کی کمیٹی بنانے کی منظوری دے دی سربراہی وزیر داخلہ کے پاس ہوگی وزیر قانون اور وزیر دفاع ممبر ہوں گے خیر قانونی خیر ملکیوں کی ملک بھضریت جاری ہے پیشاوک میں کریک ڈاؤن کا فیصلہ شہر کے مطلب علاقوں میں چاہتا چیک پوائنٹس قائم پنجاب پہ خیر قانونی تارکین کا انقلال دیز کرنے کی ہدایت امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے اسرائیل جہاریت پر مسلم حکمرانوں کی خاموشی افسوسناک ہے امریکہ کے خوف سے غزہ کے لیے امداد کے اعلان نہیں ہو رہے نگران حکومت آنکھیں بند کر کے آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن لے رہی ہیں کراچی کو پورا مند بنائیں گے منشیات سمگلنگ اور سٹریٹ کرائمز کا خاتمہ کریں گے نگران وزیر داخلہ سندھ حارس نواز کا کہنا ہے پولیس کی جہاں بھی کمی ہے پورا کیا جائے گا غیر قانونی تعمیرات کے خاتمے کے لیے ہدایات جاری کر دیں سیف سیٹی پروجیکٹ سے منیٹرنگ ہوگی ایم کیم اکیلے ہمارے خلاف الیکشن نہیں لڑ سکتی سڑک بلوک کر کے تصویریں لگانے سے مسائل حل نہیں ہوتے میر کراچی بھرزا وحاک کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کے دروا سے تمام لوکوں کے لیے کھلے ہیں ایم کیم کو شاید اتحادیوں کی ضرورت ہے بعد اب با ملاحظہ ہوشیار گورنر کے پی بن گئے شہنشاہ حاجی غلام علی کی خدمات کے اطراف میں تاج پوشی پشاور میں تقریب تاج پہنایا گیا گورنر خیبر پختون خانے کہا ایک شہر کے کانسلر سے گورنر تک سفر کیا ایک لمحہ بھی ذاتی مفاد کا نہیں سوچا پنجاب میں نو موڈل زرائی سینٹرز کے قیام کا اصولی فیصلہ نگران وزیراعلا نے حتمی پلان طلب کر لیا ڈویجنل سطح پر سینٹرز میں کاشتکاروں کو تمام سہولتیں ایک چھت تلے میسر ہوں گی موسی نقوی نے کہا زراد کو جدید خطور پر استوات کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں پورڈ کپ ٹروفی صرف تین میچز کی دوری پر پہلا سیمی فائنل کل بھارت اور ویسلینڈ کے درمیان کھیلا سوائے گا زور کا جوڑ مومبائی پہ دوپہر ڈیڑھ پچے پڑے گا روحید شرما کی ناکابل شکست بھارتی ٹیم وہ سلسل نو میچز جیت چکی کیویس پانچ میچز جیت کر چار ہاتھ چکی سیمی فائنل کی ٹک نے بلیک میں فروغ ہونے لگی آسٹریلیا پریمیر لیگ دو بی ان تھری میں انہونی ٹیم کے کپتاں نے مخالف ٹیم کی چھٹی کرا دی چھائے گیندوں پر چھائے وکٹیں لے کر ناممکن کو ممکن بنا دیا آخری آور میں صرف پانچ رنس کی ضرورت تھی پی ایس ایل کے ابتدائی میچز دبائی میں کرانے کا فیصلہ نہ ہوا زکا شرف کی زیر صدارت گورننگ کاؤنسل کا اجراس حکومت سمیت تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق عام انتخابات کے باعث لیگ کے ابتدائی میچز دبائی کروانے کی تجریز پر بریفنگ فرنچائز مالکان کی مالی اخراجات زیادہ ہونے کے پیش نظر تجریز کی مخالفت فیفا ورڈ کپ کا کالیفائنگ راؤن پاکستان اور سعودی عرب پہ میچ ہوگا ٹکٹیں چند منٹوں میں ہی بک گئیں دو روٹی بے سولہ نویمبر کو ساتھ عرب میں ٹکرائیں گی